ہمارا بیسک کا فورٹ لیکچر ہے بسکلی یہ بسک جو فرنس پائیو لیکچر پر مجتمع ہوگا آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا یہ بانے کے بعد اس کے بعد فرنس ہم ایڈوانس پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بھی سٹارٹ کریں گے کہ ہم نے ایڈوانس کو کس طریقے سے لے کر سٹارٹ چلنا ہے تو فرنس بغیر بغضائق کیے ہم ایک اپنے آج کے لیکچر کی پہلے سلائٹ پہ ریجٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزوں کو دیکھنا ہے تو فرنس لیٹس ہیو لیکچر ہمارا آج کا لیکچر کی سلائٹس تو آئیے چلتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فرنس وہ کہہ رہا ہے کہ ویب سائٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے تو فرنس ویب سائٹ کی سٹرکچر میں آپ لوگوں کو پتا ہے ایک ٹاپ بار ہوتی ہے جس کو میڈر بولتے ہیں ایک منیو بار ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس منیو آ رہے ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارا پیچس کے نیم اس کے فرنس ایک سائٹ بار ہوتی ہے جو ہمارے پاس اس لیپ سائٹ پہ بنیویا آ رہی ہوتی جس میں سے آپ مختلف چیزے میں اپ لوگوں کو ویزٹ بھی کروا دیتا ہوں ایک سائٹ بار کو تو فرنس ہمارے پاس جیسے کہ ایک ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو سامنے اوپن کر دیتا ہوں فرنس جیسے کہ میں اس کو اپنی والی ہی ویب سائٹ یہ ہے ہماری اپنی ویب سائٹ ہے کمپنی کی ہمارے ویب سائٹ ہے ٹیک ویجنس تو فرنس میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اس پہ میں اپ لوگوں کو سائٹ بار بھی ویزٹ کروا دیتا ہوں کہ سائٹ بار کو کس طریقے سے آپ لوگ ڈیل کر سکتے ہیں اس کے فرنس ایک ہیڈر ہوتا ہے اور ایک فوٹر ہوتا ہے تو فرنس آئیے ہم اپنی ویب سائٹ جو ہم کلیئیٹ کریں ہم سب چیزوں اس میں بھی نوٹ فائل کر لیں فرنس جیسے کہ ہماری یہاں پہ ویب سائٹ یہ ہماری ویب سائٹ تھی اور فرنس ہم اس کو ویسٹ کر لیتے ہیں جو اس پہ ہم کام کر رہے تھے فرنس لائک دس فرنس یہ ہماری ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے فرنس اس میں یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پہ اوپر یہ چیز کیون ہے جس کو میں نے مارک کرتی ہے جس میں اباؤٹ سٹوریز بلوگ فیک یہ والی فرنس یہ ہمارے پاس بسیکلی ٹاپ بار کاؤنٹ ہوتی ہے یہ ہماری پاس ٹاپ بار وجہ تھی ہے اس کے بات پر فرنس جہاں پہ ہمارے پاس تمام منیوز آ رہے ہوتے ہیں تو فرنس یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس منیو بار کاؤنٹ ہوتی ہے جہاں پہ لوگو ہیں منیو اور سوشل آئی کاجر ہیں atamente کہ صرف اس کے بعد فرنس یہ ہمارے پاس شرعہ گھرے گا دیکھانے کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ میں میں وزٹ کروانا چاہ رہا تھا یہ ہماری ویب سائٹ ہے جو ہماری اپنی کمپنی کی ویب سائٹ ہے اس کا بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پر یہاں پہ بلاغنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں جہاں سے آپ ہماری سرویسز آویل بھی کر سکتے ہیں لائف ویب ڈیویلپمنٹ سوشل میڈیا مارکٹنگ کونٹنٹ مارکٹنگ کراپک ٹیسائلنگ فیس بوک ایڈ گوگل ایڈ سوارا سب کچھ ہم کور کرتے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے فر ایسیمپل میں ایک بلاغ اوپن کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے فر ایسیمپل یہ ہمارا لیٹس بلاغ اپلوڈ ہوا ہے سکھ سپٹیمبر کا جو بھی ہم نے اپلوڈ کیا فرینڈز یہ جیسی میں اوپن کروں گا اس بلاغ کو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سائٹ بار کیون ہے جہاں پہ ہمارے پاس سرچ بار ہے ہمارے پاس ریسن پوسٹ ہے ہمارے پاس کٹیگریز ہیں اور ہمارے پاس ایک گیٹ ان ٹچ کا پیج ہے فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی ویب سائٹ اپنی وزٹ کروا دیتا ہوں یہ بھی ہماری اپنی ویب سائٹ ہے فرینڈز یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے ایک سائٹ بار کیئیٹ کی ہوئی ہے جیسے کہ فرینڈز کوئی بھی بلاغ اوپن کر لیں فرینڈز ایسی اوپن کریں گے تو دیکھیں فرینڈز سرچ بار سوشل میڈیا آئیکنز ریسنٹ ریسپیز تمام جو کچھ ہے پھر کٹیگریز ریسنٹ بلاغ اور اس کے پاس ہمارے پاس آخری میں ہمارا یوٹیوب چینل تو فرینڈز یہ بسکلی آپ اس طریقے سے سائٹ بار یہ سائٹ پر ہمارے پاس کانڈ ہوتی ہے یہ ہر بلاغ پیچھے لگا سکتے ہیں آپ سپیسیفک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس پیچھ کے ساتھ لگانی ہے ہم نے ادھر بلاغ اور ہم نے ادھر ریسپیز کے ساتھ لگائی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے پاس یہ ریسپیز کا ہے اور ہمارے پاس یہاں پر تمام ریسپیز ہیں فار اگزیمپل میں اپنے پر سندیرہ کباب پر جاؤں گا کیونکہ مجھے کباب کی شکل بہت پسند ہے کباب بہت پسند ہے یہاں سے فرنڈز ایسی میں چیکن پوٹیٹو کٹلس ریسپی پہ چاہتا ہوں تو فرنڈز یہاں پہ جانے کے بعد آپ چیک سکتے ہیں ہماری ریسپی پہ بھی سیم چیز ہماری اپلائے ہوئی بھی ہے فرنڈز یہ بسیکلی سائیڈ بار ہوتی ہے اسی پہ بتا جاتا ہوں فرنڈز یہ جو اوپر ٹاپ پہ آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ٹاپ بار ہے یہاں جہاں یہ جو لاس میں ہمارا شہر ہے یہ والا پورشن فرنڈز یہ ہم اس کو فٹر کہتے ہیں تو فرنڈز یہ ہمارے ویب سائٹ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اس سلائیڈ میں بھی ہم نے دیکھے گئے اس کے بعد فرنڈز نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں کسٹمائزیشن پہ فرنڈز تھیم میں بھی ہم نے کسٹمائزیشن لاس لیکچر میں دیکھی جس فرنڈ نے لاس لیکچر نہیں دیکھا لنک ڈسٹمائزیشن میں پڑھا ہوگا وہ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کے فرنڈز ہم کور ٹیمپلٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس خلافہ ہم مینیو بار بھی ہم نے کل دیکھ لی تھی مینیو بار کس طریقے سے کسٹمائز اور ویجٹ بھی ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں فرنڈز تاکہ آپ کو کچھ چیز کو آئیڈیا ہو جائے تو فرنڈز یہ ہماری اپنی ویب سائٹ تھی یہ جس پہ ہم کام کر رہی ہیں اور فرنڈز یہاں سے ہم اس کے ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں فرنڈز وہ کہتا ہے کہ مینیو اور ویجٹس کو ہم کسٹمائز کرتے ہیں تو فرنڈز سمپل ہم ویجٹ پہ جاتے ہیں ویجٹ کی کسٹمائزیشن بھی ہم نے لاس ٹائم دیکھی تھی ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ فرنڈز یہ ہمارے پر سرچ سائٹ بار ہم بنا رہے تھے جس میں ہم نے سب سے پھل ایک سرچ لگا دیا تھا ایک کیٹیگری لگا دیا تھا فر ایجمپل ہم چاہتے ہیں اسی میں ہم پوسٹ بھی شو کرتے ہیں تو فرنڈز ہم اس کو سمپل ریسن پوسٹ پہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریسن پوسٹ بھی یہاں پہ آگئی اس کی اپنی بھی سیٹنگز ہیں کہ آپ کتنی پوسٹ کو شو کروانا چاہتے ہیں میں نے پانچ رکھا ہوا ہے پوسٹ کی ڈیڑھ بھی شو کروانا چاہتے ہیں اس کو ہم نے نہیں رکھا اور اس کو سمپل ہم نے دن کر دیا تو یہ بیسکل ہماری سائیڈ بار کی کسٹمائزیشن ہو رہی ہے سائیڈ بار بنانے کے اور بھی فرنڈز بہت طریقے ہیں بٹ ہمارے پاس ابھی جو بیسک طریقہ جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو کلی سہن میں رکھیں آگے جب ہم پروپٹ ٹیمز کسٹمائز کریں گے یہ ہم کسٹم ویب سائٹ بنائیں گے جس میں آپ کو سائیڈ بار بنانے کے اور بھی طریقے انشاءاللہ گائیڈ کیا جائیں گے اس کے ہاتھ فرنڈز ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف جو کہ ہمارا آ گیا پیج سیٹنگز فرنڈز پیج سیٹنگ میں سب سے پہلے سٹیٹس انگ ویسیبیلیٹی فرما لنکس فیجرڈ امیج ڈسکشن اور پیج کے اٹریبیوٹس فرنڈز آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پیجز پہ لائک فرنڈز ہم جائیں گے اپنے پیجز والے سیکشن میں جیسی فرنڈز ہم اپنے پیجز والے سیکشن میں جائیں گے اور ہم کوئی بھی ایک نیو پیج فرنڈز چلیں ہم نے ایک نیو پیج کر لیتے ہیں فرنڈز جیسی نیو پیج کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ تمام کے تمام جو ہماری چیزیں ہیں وہ پاور اپ ہو جائیں گے فرنڈ نیو پیج جب ہم کریئیٹ کرنے پر جاتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے اس کا ہم نام لکھتے ہیں فور اگزمپل میں لکھ جاتا ہوں یہاں پہ تیسٹ پیج اوکی فرنڈز تو اس نے سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں بولا تھا وہ بولا تھا سٹیٹس اینڈ ویزیبیلیٹی فرنڈ ویزیبیلیٹی جو ہے اگر ہم نے اس کی پبلک رکھنے ہیں پبلک کر دیں پرائیویٹ رکھنے ہیں پرائیویٹ کر دیں کو آپ پر دیپرنڈ ہے ابھی ہم پبلک رکھ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس پوائنٹ تھا فرنڈز وہ ہے ہمارا پرما لنک کا تو فرنڈز پرما لنک آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں ہم آٹومیٹیکلی سیٹ کر چکے ہیں کہ ہماری یہ یو آرل پرما لنک رسکری یو آرل کیا سیٹ کیا تھا فرنڈز ہم نے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے سرور آئے گا ویب سائٹ کا نام آئے گا ویب ٹائپ اور اس کے سمپل ہمارے پاس پوسٹ کا نام آ جائے گا جب ہم یہ بھی پبلک کریں گے تو فرنڈز یہ ہمارا یو آرل میں آپ کو دکھاؤں گا چینج ہو جائے گا اب یہ سب سے باتیں ڈراف میں پڑا ہو آئے گے اس کے بعد جو کوائنٹ ہے فرنڈز ہوا ہمارے پاس ہے فیچرڈ ایمیج ڈسکسشن ڈ پیج اٹریبیوٹس فرنڈز فیچرڈ ایمیج جو ہے وہ سمپل ہمارے پاس ہر پیج پہ یہ سائٹ پاس given ہے اس میں جا کے آپ اگر فیچرڈ ایمیج لگانا چاہتے ہیں تو آپ ڈریکٹ اس پر فیچرڈ ایمیج پہ جائیں یہاں پہ آپ کوئی بھی فار ایسیمپل میں نے یہ فیچرڈ ایمیج لی اس کو میں نے سیٹ کر دیا تو فرنڈز یہ ہمارے پاس پوسٹ پہ فیچرڈ ایمیج اپلائی ہو چکی ہے اس کے ڈسکسشن میں فرنڈز وہ پوچھے گا کہ آپ کمنٹس علاو کروانا چاہتے ہیں اس پیج پہ یا نہیں تو فرنڈز پیجز پہ کمنٹس نہیں علاو کیے جاتے پوسٹ پہ کمنٹس علاو کیے جاتے ہیں جب ہمارا نیکس سلائیڈ آئی گی وہ اسی کی ہی آئی گی کہ ہم پوسٹ پہ کمنٹس وغیرہ بھی اب لائے کریں گے اور فرنڈز پیج کے اٹریبیوٹس وغیرہ ہیں کہ آپ کس طریقے سے پیج کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں پیرنٹ کونسس اس پر کتنے آرڈر ہیں کیا ہے فرنڈز یہ سب کچھ سیٹنگز ہیں اس پیج کی اور سیمپل فرنڈز اب اس کو پبلش کریں گے تو آپ اگر اسے جس طرح بات کی گئی تھی وعدہ پورا کریں گے ہم یہ پبلش کیا تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پر کیا لنک بن گیا سب سے پہلے ویب سائٹ کا نیم آیا ویب فائب اور اس کے بعد ہمارا وہ سیمپل پوسٹ کا نام آ گیا تو ہمارا تھا ٹیسٹ پیج اوکے فرنڈز تو اس کے میں ہم چلتے ہیں پسٹ کی سیٹنگز پہ پوسٹ کی سیٹنگز میں بھی فرنڈز سیم چیزیں آگئیں پوسٹ کی ویزبلیٹی کٹیگری ٹیگ ایک ورڈز اور بلاغ ایک چیز اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کو فرنڈرم سمپل بیک کریں گے سرنڈز اس کو بیک کیا اس کے بعد ہم جاتے ہیں سمپل اپنی پوسٹ کے سیکشن پہ لائک فسٹ پہ جانے کے بعد فرنڈز ہم ملیوں جب پوسٹ کرتے ہیں تو فرینڈز دیکھیں پوسٹ میں ہمارے پاس کٹیگریز ہیں جس کے علاوہے فرینڈزہ ہمیں اگر پبلش کرنا جاتے ہیں اس پوسٹ کو تو فرینڈز آپ سن پر یہاں سے سٹیٹس کو پبلش کر دیں ڈرافٹ کرنا چاہتے ہیں ڈرافٹ کر دیں اٹس اپ ٹو ایو یہ سب چیزیں تھی اس پوسٹ کے اس سیٹنگس میں اس کے ورہ آ جاتا ہے میڈیا کی سیٹنگ فرنس جیسے کہ فرسٹ لیکچن میں ہم نے میڈیا کی بھی سیٹنگ ان ڈیٹیل ڈسکس کی تھی میں پھر آپ لوگ ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں سیٹنگ پہ جائیں گے سیٹنگ پہ جائیں گے اور سیٹنگ پہ جائیں گے میڈیا پہ آئیں گے یہاں پہ فرنس وہ کہتا ہے thum nail کہ آپ سیٹنگ کر سکیں گے by default کتنا رکھنا چاہتے ہیں اکٹیت سائز اس کے بعد جو میڈیم سائز کی امیجز ہیں اس کا کیا سائز رکھتے ہیں جو لارڈ سائز کی امیجز ہیں اس کا کیا سائز رکھتے ہیں جب یہ ہم اپنی امیجز اپلوڈ ہونے پہ آئیں گے تو پھر میں آپ لوگوں پہ دکھاؤں گا کہ میڈیا ملاج کہاں پہ شو ہوتا ہے تو فرنس یہ بسیکلی میڈیا کی بھی کچھ سیٹنگز تھیں جو آپ لوگ اپنی ویب سائیڈ میں فکس کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس ہمارے پاس اگلی بات آ جاتی ہے لاس سلائیڈ میں کہ وہ ایک اس نے سکیچ آپ کو ہم نے بتا کے دکھا دیا جو کہ گیون ہے فرنس دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ آپ کے پاس ہیڈر گیون ہے یہاں اگر لیفٹ پہ سائیڈ بار آئٹ کرتے ہیں تو وہ لیفٹ سائیڈ بار کاؤنٹ ہوگی رائٹ پہ کریں گے تو رائٹ سائیڈ بار کاؤنٹ ہوگی جس طرح میں نے آپ کو اپنی دونوں ویب سائٹس دکھائیں ٹیک پیوشنیس جو ہماری کمپنین کی ہے وہ بھی اور ایک ہینا جاوید ریسپیز جو ہماری پرسنل ہے وہ بھی اور دونوں بھی ہم نے رائٹ سائیڈ بار اپنا ہی کی ہوئی ہے بیچ میں تمام ہمارا کانٹنٹ آ جاتا ہے پوسٹ اور سائٹ سلائیڈ ریولیشن اور جو کچھ بھی ہم اپنے ویب سائٹ کے بارے میں شو کروانا چاہتے ہیں اور آخری پہ ہمارے پاس پوٹر باہر آتا ہے تو فرنڈز یہ تھا آج کا لیکچر نمبر فور اور انشاءاللہ ہم بہت جلد لاس لیکچر کے ساتھ بیسک کے لاس لیکچر کے ساتھ جو لیکچر نمبر فائی ہوگا اس کے ساتھ حاضر ہوں گے باقی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمارا ڈسکرپشن باکس میں آرہ ویٹسائپ لکس کا لنک ایون ہے آپ کو جوائن کریں وہاں پہ ہمارا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آئی ٹی سے اور جو ہمارے ہو گئے ہیں لیکچر ہونے والی ہیں آنے والی لیکچر کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سجسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی ویڈیو چاہیے یا کچھ بھی تو فرنڈز وہاں کے ہمیں مینشن کریں ہم آپ کا انشاءاللہ پرابلم جلتے چل سالت کریں گے باقی فرنڈز آئی ہوگا آپ کو کوئی لیکچر سمجھ آیا ہوگا دعا میں یاد رکھے گا اسلام موسیقی موسیقی